اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عقیم محمد غالب آپ دیکھ رہے ہیں ہر بل ٹپس و عقیم غالب محترم ناظرین انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اچھے سے اچھے اعلیٰ سے اعلیٰ نسخہ جات آپ تک پچا جائیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں جو تیر بہدف ہوں جن میں شفائی اثرات زیادہ ہوں جن سے شفاہ ہو انشاءاللہ ہم نے یہ سسلہ شروع کیا ہوا ہے مجھے بید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے بہترین نسخہ آپ نوڑ فرمائیں آج کی ٹپس آج کا نسخہ وہ ہے خواتین کے بارے میں خواتین کی ایک بیماری ہے اٹھرا اس بیماری میں اول تو شادی کے کئی عرصہ بعد کئی عرصہ تک عورت کو عملی نہیں ہوتا اگر ہم بھلو ہو جائے تو دو ماہ تین ماہ چار ماہ کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے اگر یہ بھی سسلہ کا ٹھیک ہو اگر بچہ پیدا بھی ہو اس کے بعد کئی قسمیں ایسی بھی ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے پوچھ دنوں بعد بچے کے جسم پر نیلے رنگ کے داگ دبے پڑتے ہیں جیسے خون جمع ہوا ہو جب یہ علمہ شروع ہو جاتی ہے بچہ مرجانہ شروع ہو جاتا ہے بچہ کمزور ہونا ہونا چند دنوں بعد بچہ فوت ہو جاتا ہے دو ماہ کا تین ماہ کا چار ماہ کا مہترم ناظرین اصل وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ عورت کے جسم میں یہ ایک ذریلہ مادہ ہوتا ہے جس کو سوزاکی زہر بولتے ہیں یا آتھکشی زہر ان مادوں کی موجودگی میں بچے کا صحیح سلامت پیدا ہونا یا صحیح رہنا بہت مشکل ہے لہذا جروری ہے کہ اس کیفیت یا اس بیماری کا علاج کیا جائے مہترم ناظرین اس کا بالکل آسان ہے جس طرح سیمپل سا فرمولہ ہے کہ خون صاف ہو جائے خون میں کوئی مادہ کوئی ذریلہ مادہ نہ رہے تو عورت صد مند تو اللہ کے حکم سے بلکل سمجھو کہ اللہ تعالی مربانے کرے گا اس پر نسکہ بلکل یسان چیند روپیوں میں آپ کو پنسار سے مل جائے گا آ کر دیکھ لیں ہاں آل بتا یہ نسکہ کم از کم دو تین ماہ چار ماہ دور آپ استعمال کریں گے تب ہی اس میں فائدہ ہوگا نمبر دو غزہ پر خصوصی توجہ دینی ہے کہ غزہ گرم غزائیں بلکل نہیں کھانی یا یہ سمجھ لیں جس طرح علاج کرتے ہیں مریض کا یہ وہی ہے سیم اوی ترکاکار ہے یعنی کہ اس میں غزہ بھی پانچ نمبر چھے نمبر کھلانی پڑتی ہے مریض کو لہٰذا ضروری ہے کہ گرم غزہ سے پریز کیا جائے مثلا فارمی مرگا موٹا گوشت دال چنہ پوٹھی بغیرہ سے پریز کیا جائے غزائیں قدو ٹینڈا شرجم گاجر مولی اس طرح گزائیں کھائیں فروٹوں میں خربوزہ گاجر بہترین فروٹیں یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مربانی نہ کریں نسکہ نوٹ فرمائیں نسکہ آپ نے لینے تخمہ نم مغز تخمہ نم یعنی کہ بیج جو بیج ہیں اس میں جو مغز ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال لیں نم کے اس کے بعد ارسانت اچھی قسم ہو ارسانت دو دو تیسری دوائی ہے گوند ککر اصلی یہ تینوں ہم وزن لے لیں ان کو اللہ تعالیٰ پیس کر پیسنے میں بلکل سان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ پیس کریں ان کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد پانچ سو امجی والے کیپسول بار لیں ایک کیپسول صبح ایک دوپیر ایک شام ہم راپانی استعمال کریں انشاءاللہ آستہ آستہ دن بدن یہ علامتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی جب بلکل فون صاف ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ پر مربانی کرے گا مہترم ناظرین میرا چینل سسکرائب کریں بیل آئی بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچکے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اچھے سے اچھی ٹپس اچھے سے اچھے نقصہ آپ تک جائیں